بہت بہت شکریہ دانشوائی آپ نے ہم پر اعتماد کیا اور دیر اسمائل خان سے آپ نے یہ پارسل ہمیں بھیجا موٹرولا ایج ٹونٹی ٹونٹی ون کا پارسل دیر اسمائل خان سے دانشوائی نے ہمیں بھیجا اس کی سکرین چینج کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم فرینڈز اپنے یوٹیوب چینل آل فون فکس پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے رحمت کرم فضل سے ایک اور پارسل دیر اسمائل خان سے دانشوائی نے ہمیں بھیجا موٹرولا ایج ٹونٹی ٹونٹی ون اس کی سکرین چینج کرنی ہے اس سکرین میں پٹے ہیں یعنی کہ پینل چینج کرنا ہے تو تقریباً چھ منٹ کی مکمل ویڈیو ہے ویڈیو مکمل باج کیجئے آپ اس ویڈیو میں مکمل طریقہ کار سکرین چینج کرنے کا دیکھیں گے موٹو ایج ٹونٹی ٹونٹی ون کا تو اس سکرین میں پٹے ہیں تو آئیں اس سکرین کو چینج کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو پٹہ نظر آ رہا ہوگا تو کبھی پٹے آ جاتے ہیں یہ LCD پینل ہوتے ہیں ان میں کبھی پٹے آ جاتے ہیں کبھی ختم ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے موبائل کو بیک سائیڈ سے ہیٹ کرنا ہے اسے پلیٹر مشین پر رکھا اچھے طریقے سے ہم نے بیک کور کو ہیٹ کیا اور اب اس ایکسری پیپر کی مدد سے کڑک پیپر کی مدد سے پلاسٹک کا اس کا بیک کور ہے اس کو کھولیں گے تو بڑی احتیاط کے ساتھ اس میں کلر بھی اتر جاتا ہے کیونکہ پلاسٹک کے جو کور ہوتے ہیں ان کا کلر اکثر اتر جاتا ہے کبھی نہیں اترتا اور کبھی اتر بھی آتا ہے تو پلاسٹک کا کور اس کا کھول چکا ہے اور مدربورٹ کے سائیڈ کے تمام سکرو کھول لیتے ہیں تو جو گلاس کے کور ہوتے ہیں بیک گلاس جو ہوتے ہیں جو شیشے کے ہوتے ہیں بیک کور تو ان کا کلر نہیں اترتا پلاسٹک والوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کلر چھوڑ دیتا ہے بیٹری کی ریبن کو ہم نے ڈسکنیکٹ کر دیا بیٹری کو بہار نکالتے ہیں مدربورٹ کے سائٹ کے تمام سکرو کھول گئے تھے اس کے اوپر جو پلاسٹک کا کور تھا وہ ہم نے اتار دیا اس کے بعد ہم نے بیٹری کی ریبن کو ڈسکنیکٹ کیا اب بیٹری کو باہر نکالیں گے اور پھر پینل کی ریبن کو ڈسکنیکٹ کریں گے تو بیٹری باہر نکل چکی ہے اور یہ پینل کی ریبن کو ڈسکنیکٹ ہم نے کر دیا اور اب سکرین کو ڈیمیج سکرین کو باہر نکالتے ہیں بیٹر مشین پر فرنٹ والی سائٹ سے یعنی سکرین والی سائٹ سے موبائل کو رکھا تاکہ پینل اچھے طریقے سے ہیٹ ہو جائے ہیٹ ہونے سے یہ ہے کہ نیچے والی جو جس گم سے یہ چھپکا ہوا ہے وہ نرم ہو جائے گی اور ہم اس کڑک پیپر کی مدد سے آسانی کے ساتھ ڈیمیج سکرین کو باہر نکال لیں گے اس کا جو فریم ہے وہ بھی پلاسٹک کا ہے بیک کوری پلاسٹک کا ہے اور فریم بھی پلاسٹک کا ہے موٹرولا ایج ٹونٹی ٹونٹی ٹو جو ایج پلس ہے اس کا فریم ہوتا ہے لوہے کا یعنی میٹل کا ہوتا ہے اور بیک کوری شیشے کا ہوتا ہے گلاس کا ہوتا ہے اس کا جو ہے فریم بھی پلاسٹک کا ہے اور بیک کوری بھی پلاسٹک کا ہے تو ڈیمیج LCD ہم نے الحمدللہ احتیاط کے ساتھ باہر نکال لی آپ فریم کے اچھے طریقے سے صفائی کر لیں گے فریم کے صفائی بہترین ہوگی تو نئے پینل کی فٹنگ فینشنگ بھی اچھی ہوگی فریم کے صفائی اچھے طریقے سے کمپلیٹ ہو چکی ہے آپ گم لگا لیتے ہیں یعنی کہ سکرین چپکانے کے لیے جو گم یوز ہوتی ہے موبائلوں کی وہ لگا لیتے ہیں بلکل سائیڈ سائیڈ پر جتنی ضرورت ہے جہاں پینل کا کارنر بیٹھے گا جہاں پینل چپکے گا وہاں ہی لگائیں گے زیادہ نہیں بریں گے گم کو موٹو ایج ٹونٹی ٹونٹی ون کی سکرین نیو سکرین LCD پینل ہوتا ہے تمام جو اس کے اوپر سیلیں لگی ہیں وہ اتار لیتے ہیں اور پینل کی ریبن کو ہم نے فریم کے اندر داخل کر دیا پہلے نیچے والی سائیڈ سے احتیاط کے ساتھ پینل کو فریم کے اندر بٹھائیں گے اور یہ فریم کے اندر احتیاط کے ساتھ پینل بیٹھ گیا نیچے والی سائیڈ سے اب اوپر سے آہستہ سے فریم کے اندر مکمل پینل کو بٹھا دیں گے اب ہلکے ہاتھ سے پریس کریں گے چاروں طرف سے تاکہ اچھے طریقے سے ایڈجیسٹ ہو جائے پینل نیچے گم کے ساتھ اچھے طریقے سے فریم کے ساتھ چپک جائے اور اب ہم نے پینل کی ریبن کو کنیکٹ کر دیا مدربورڈ کے ساتھ بیٹری کو رکھتے ہیں فریم کے اندر بیٹری کی ریبن کو بھی کنیکٹ کر دیتے ہیں بیٹری کی ریبن بھی کنیکٹ کر دی مدربورڈ کے ساتھ مدربورڈ کے اوپر جو پلاسٹک کا کور تھا یہ لگا دیتے ہیں اور تمام سکرو لگا دیتے ہیں تو اس میں صرف مدربورڈ کا ایریا کھلتا ہے جب ہم نے سکرین چین کرنی ہو نیچے چارجنگ والے سائیڈ کا ایریا نہیں کھلتا تو تمام سکرو لگا دیتے ہیں تقریبا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس کے بعد ہم نے صرف بیک کور چپکانا ہے تو کتنی آسانی کے ساتھ یہ پینل چینج ہوا آپ نے دیکھا آپ کو موبائل ریپیرنگ کے حوالے سے کسی قسم کے کوئی انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ ہمارے وٹس اپ نمبر پر وٹس اپ کر سکتے ہیں 3470210228 وٹس اپ نمبر ہے یہ ہمارا آپ اس پر وٹس اپ بھی کر سکتے ہیں کمنٹ بوکس میں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں سکرین ہم نے چینج کی اب آپ کو اون کر کے میں اس کے چیکنگ کے ویڈیو بھی دکھاتا ہوں تو ہم کسٹمر کو بھی اسی طرح چیک کرتے ہیں دیکھیں ون ٹو چیک کرواتے ہیں ون ٹو تھری فور ہیش تک ہم نے ملا کے مکمل ایسیڈی چیک کروائی اور ون ٹو تھری فور یہ یعنی پورا میسیج کے جو الفہ بیٹھے ہیں وہ ہم نے ٹائپ کر کے دکھائے تو سکرین کی کسی قسم کی کوئی وارنٹی نہیں ہوتی اس لئے جو ہمارے پاس کسٹمر شاپ پہ آتے ہیں انہیں ہم اچھے طریقے سے یہاں چیک کروا کے دیتے ہیں جو پارسل وغیرہ بھیجتے ہیں انہیں ہم ویڈیو میں اچھے طریقے سے چیک کرواتے ہیں جب وہ اکے کرتے ہیں تو پارسل پیک کر کے ان کو روانہ کر دیا جاتا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اسی طرح کی بہترین ویڈیوز آپ کو ہمارے چینل آل فون فکس پر ملتی رہیں گے تو ہم نے اس کی سکرین چینج کی ہے بہرحال اس کی کیمرے بھی چیک کر لیتے ہیں بیک اور فرنٹ بلکل اچھے طریقے سے چل رہا ہے موبائل کو آف کرتے ہیں اور پارسل پیک کر دیتے ہیں اب ہمارا یہ کام ہوتا ہے جو لوگ پارسل وغیرہ بھیجتے ہیں تو ہمارا یہ کام ہے کہ اچھے طریقے سے پیکنگ کر دیں پیکنگ کے بعد ٹی سی ایس والوں کے حوالے اور اللہ کے حوالے آگے کی کسی قسم کی ذمہ داری نہیں ہوتی دو تین دن کا ٹوٹل پروسس ہوتا ہے جیسے ہمارا پاس پیس پہنچتا ہے ہم تیار کر کے ٹی سی ایس کروا دیتے ہیں دیر اسمائل خان سے تانش بھائی نے یہ پارسل ہمیں بھیجا